بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز امید آپ سب خوش ہوں گے خریہ سے ہوں گے آج ہماری ویڈیو کا مقصد ہے ملٹی ٹاپک ایسے ہم نے بنایا ہے زبردست قسم کام ایزی بھی ہے لیکن جاندار ہے یہ بی اے بی اے سی جو بھی کلاسز ہیں ان سب کے میں استعمال ہو سکتا ہے جس طرح آپ ایف ایف ایسی کے پیپر آ رہے ہیں تو ان میں بھی استعمال کریں تو جو بی اے کے سٹوڈنٹ ہیں خاص طرح بی ایزیو کے یا کسی اور یونیورسٹی کے جس میں آؤٹلائن مانگتے ہیں وہ آؤٹلائن ہم نے اس کے آخر میں دی ہے باقی یہ مضمون یہ ٹاپک ہم نے دی ہیں یہاں پر ان کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کوئی ٹاپک ہیں تو ان کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے تو غلطی کے امکان ہو سکتا ہے جو غلطی بغیرہ ہو تو آپ کومنٹ باکس میں بتائیں کوئی سوال پوچھنا تو بتائیں انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا ان کا جواب انشاءاللہ بھرپ ہوتے جائے گا اور بھی جس کو کسی قسم کا مسئلہ ہے تعلیم کے بارے میں کوئی اور مضمون ہے اپلیکیشن کوئی بھی چیز ہو وہ آپ ہمیں بتائیں انشاءاللہ آپ کو ہم وہ پروائیڈ کریں گے جو دوست نئے ہیں چینل پر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستوں کو بھی بتائیں گیس وغیرہ کے بارے میں پی پی ایس کی سی کے بارے میں جابز وغیرہ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ شیئر کی جاتی ہیں اور اگلی اہم چیز یہ ہے کہ یہ مضمون جو ہے ان میں سے کوئی ٹاپک آج آپ لکھ سکتے ہیں اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ جہاں پر خال جگہ آئے گی یا مارکر سے ہم نے ڈیش لگا دیئے فرض کیا آئے ہوئے پاپکولیشن ایکسپلوجن تو آپ نے وہاں پر یہی لکھ دینا ہے فرض کیا وہاں پر پولوشن ہے پولوشن انوائرمنٹل پولوشن بھی آ سکتا ہے پولوشن بھی آ سکتا ہے تو وہاں خال جگہ میں اپنے یہی پولوشن لکھ دینا ہے باقی سارا سیمی آئے گا تو میں ایک دعا آپ کو ریڈ کر کے سنا دیتا ہوں آپ اس کو یاد کریں پھر دوبارہ آگے جو ہے ویڈیو کے اس کے پھر پکچر بھی ہوں گی وہ آپ دیکھیں گے ملٹیپل ٹاپک ایس ہے جی کرپشن ہے انمپلائمنٹ ہے پولوشن ہے ڈرگ ایڈکشن ہے سمگلنک اس میں جی ڈبل آنا چاہیے پولٹی آ گیا سموکنگ ہو گیا پاپولیشن ایکسپولوجن ہو گیا اور کیا ہے چائیڈ لیبر ہو گیا بلیک مارکیٹنگ انجسٹس وغیرہ وغیرہ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحمن بس کو شروع کرتے ہیں ترجمہ تو آپ کو آ جائے گا جو مشکل لفظیں گے میں بتاتے جاؤں گا we were sent here as a punishment matter we have to do good deeds to make happy our Lord our holy and last prophet of Allah Almighty حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said یہاں پر ایک حدیث میں نے دی ہے تو یہ چیزیں بلکل پریشان نہیں ہونا آپ اس طرح کی چیزیں لکھا کریں حدیث ہے کوئی قرآنی آیت ہے کوئی ان کو وہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پر ویسے یہ بنتی ہے اد دنیا سیجن المومن والجنت للکافر اردو میں ترجمہ اس کے یہ ہے کہ دنیا جو ہے مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے اب اس کے ٹرانسلیسن کی ہوئے this word is a prison cell goal یعنی جیل ہے for the muslim مومن کے لئے and it is the paradise جنہ for the pagan یا disbeliever کے لئے so this world is full of many kinds of big and small problems such as diseases poverty war unemployment today we will discuss اب یہاں پر فرض کہ corruption ہے تو corruption لکھ دیں گے poverty ہے poverty unemployment ہے تو وہ لکھ دیں گے آپ یہاں پر بھی خالدی کا یہاں پر وہاں پر بھی it is a fact that corruption is a worldwide problem it is a curse that effects and influences یعنی اثر ڈالتی ہے our whole structure of society it is a wrath رات کہتے ہیں عذاب کو of god on man it is a one of the greatest یہاں پر اے نہیں آنا چاہیے it is one of the greatest social economic political and moral problems it has become a great cause of disturbance of peace of mind and body disturbance کہتے ہیں گڑھ بڑھ کو this problem has taken an alarming position خطرناک صورتحال for the last few decades decades کہتے ہیں عشرے کو 10 سالوں کو now this problem has really become a threat to our society that is why it needs to be stopped immediately that is اکٹھا لکھ دیں گے آئی ایس الہتر لکھ دیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے as we know that this is a world wide problem but its intensity intensity شدد is very high in our beloved country پاکستان یعنی ہمارے ملک پاکستان میں it has rotten over all kinds of social and economic matters there are many causes of یہاں پر وہی لکھنے corruption ہوگا جو جو ہوگیا in our society the main cause of this curse curse کہتے ہیں لانت کو بیماری کو is our defective administrative system ہمارا جو administrative system میں انتظامی ڈھانچہ ہے وہ خراب ہے defective ہے the high ups جو اوپر والے ہیں do not deal with such kinds of problems seriously that is that it results it result پیچھے اگر کہیں ویلشل ہے تو ہاں result آئے گا it results آئے گا یہاں پر results in untold troubles if any necessary action is taken it will stop after some period this is very serious situation it is the duty of government to control this problem another major cause of this wrath is low cooperation of public with government the cooperation of public with government in such matters counts a lot but our republic is not serious in such cases at large scale awareness campaign should be arranged the high illiteracy rate of a country also causes such kinds of serious problems people usually are unaware of the harmful effects of this curse harm harmful khater knock nux on day they should be given proper training and awareness to solve and control such a deadly disease immediate effective and suitable steps and measures should be taken to eradicate eradicate khatm this problem if necessary steps are not taken at once it will become a crisis on here the result in disaster of our society the following situation are given the administrative system of our country should be strengthened because a strong government can solve such big problems literacy rate should be increased because only educated people and literate society is aware of such problems at large scale an awareness campaign should be started so that the people would have knowledge about this problem people should cooperate with government people should be united national unity is very important and has a key role in such matters all the above mentioned steps and suggestions can be the major solution of this situation and problem to eradicate strict laws are necessary the eradication of this evil means the welfare and betterment of our society in this way our society will surely be strong and prosperous may all save us from such problems آخر میں دعا لکھی ہے جی آمین ڈکھ دیں اس کے بعد یہ بی اے کے جو سٹوٹن میں آپ پہلے بتا دیا ہے یہ ان کے لئے آٹلائن ہے یہ انٹروڈکشن لکھ ہیں سیچویشن پاکستان سلوشن یا سمری بی اے والوں کے لیے تو اس طرح سے مضمون ہے اچھے طرح اس کو یاد کریں انشاءال آپ کے اچھے نمبر آ جائیں گے اور ابھی میں آخر میں اس کی پکٹر بھی دیتے ہوں آپ ان کو بھی دیکھ لینا اور اچھے طریقے سے یاد کریں بہت خید آمن ہیں یہ کام ہیں آپ کو دیتا اور آج بھی ہے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے اب نہ کسی گم بد خزرا کل بی تا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا ریسہ کل بی تا اور آج بھی ہے پل پل کی س ہو س س س جسے حق نے بلند کیا جسے حق نے بلند کیا ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بیتا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا ریتا کل بیتا اور آج بھی ہے بط بط اللہ دو بستاخ نبی کو غیرت مسلم ہے زندہ بط اللہ دو بستاخ نبی کو غیرت مسلم ہے زندہ ان سے مر مٹنے کا جذبہ کل بیتا اور آج بھی ہے گس گس تاخ نبی سن لے زرہ ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بیتا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بیتا اور آج بھی ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بیتا اور آج بھی ہے جو روز عزل بیمان کیا جو روز عزل بیمان کیا وہ بے ماں انسان بھول گئے جو روز عزل بیمان کیا وہ بے ماں انسان بھول گئے جو کام مسلمانوں کے تھے وہ کام مسلمان بھول گئے دنیا کا گھر آباد کیا دنیا کا گھر آباد کیا